بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا جائے دوستو ہیں امید کہتا ہوں کہ سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے آج ایک برین نیو ویڈیو کے ساتھ ہم فیش سے حاضر ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سکھانے والے ہیں کہ آپ کس طرح ایفیکٹ ایلیمنٹس اور سپلیٹ سکرین وغیرہ یوز کر سکتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو وہ بھی فلم ہو رہا نائن میں تو یہ ہمارے پاس ہے ایک سمپل سی ویڈیو ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں کلر فول ویڈیو ہمارے پاس ہے موجود ہے تو اب ہی ہم نے اس پر ایفیکٹ لگانے ہیں تو ایفیکٹ پر کلک کرتے ہیں یہ دیکھیں کتنے زبردست ایفیکٹس ہیں یہاں پر موجود ہیں تو آپ یہاں سے کوئی بھی ایفیکٹ چاہتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایفیکٹ اٹھایا میں نے یہاں پہ لگایا تو اب دیکھئے گا یہ ایفیکٹ کس طرح کا ہے یہ چیزیں ہیں بھائی ٹھیک ہے تو اس طرح اس میں ڈیفرنٹ ایفیکٹس ہیں جو آپ یوز کر سکتے ہیں یہ ہے تھری کلرز میں ہے یہ والا ایفیکٹ ٹھیک ہے نہیں اس کو اوپر رکھنا ہے ایفیکٹ کو تو اب دیکھئے گا کیونکہ ہماری بیگرانڈ والی جو پکچر ہے وہ فول کلر فول ہے تو اس وجہ سے یعنی کہ اس کے الگ الگ یہ کلرز شو نہیں ہو رہے اگر آپ کے ویڈیو ہوگی کوئی تو اس میں یہ سارے الگ الگ کلرز آپ کو شو ہوں گے ٹھیک ہے اور باقی اگر یہ بارے یوز گیا جائے تو اس طرح کا آپ کو دیکھنے کو ملے گا ٹھیک ہے یہ میں ویڈیو کے اوپر رکھتا ہوں اور اب چلاتے ہیں یہ دیکھیں تو اس ٹائپ کی تھوڑی ہوگی باقی ایفیکٹس اس میں کافی سارے اور بھی ایفیکٹس ہیں بہت سارے ایفیکٹس ہیں اگر کوئی آپ یوز کرنا جاتے تو یوز کر سکتے ہیں اس میں آگیا جاتے ہیں ایلیمنٹس تو ایلیمنٹس یہ دیکھیں ایلیمنٹس یہاں سے کوئی بھی آپ اپنے یعنی سکرین کے اوپر کوئی چیز رکھنا چاہتے ہیں ان میں سے تو رکھ سکتے ہیں یہ میں ہٹ رکھنا چاہتا ہوں میں تو یہ دیکھیں اس کو میں چھوٹا کر لوں گا چھوٹا کر کے یہاں پر رکھ دیتا ہوں اس طرح کوئی بھی اس طرح کی جاب چیز جو یہاں پر رکھنا چاہتے ہیں اپنی ویڈیو کے شروع سے لے کے ایند تک تو آپ آسانی کے ساتھ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کے یہ سارے ویڈیو پر اس طرح ہی شروع ہوگی یہ دیکھیں بالکل ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ چلتا گمتا پھرتا آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے اس کو بھی ڈیلیٹ کرتے ہیں تو اب آتے ہیں کہ بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ سکرینز ہمیں شروع ہوتی ہیں جو ایک ہی دفعہ بھی ہم زیادہ ملٹیپل سکرینز کیسے یوز کر سکتے ہیں تو وہ ہے یہ سپلی سکرین جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں دو سکرینز بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اس طرح بھی یوز کر سکتے ہیں اس طرح بھی یوز کر سکتے ہیں ڈیفرن ٹائپس میں آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ تین سکرین آپ یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو ابھی یہ شو نہیں ہو رہا میرے خیال سے ابھی یہاں پہ میں رکھ کے شو کروا دیتا ہوں یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس طرح ملٹیپل آپ سکرینیں یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جتنے بھی سکرینیں بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں بڑے ہی امیزنگ قسم کی آپ سکرینیں بنا سکتے ہیں یہ سکرین چیک دیا گا کتنی زبردست ہے اس کو میں لے کے آتا ہوں یہاں پہ ابھی تھوڑی لوڈنگ ہے لوڈنگ کے بعد یہ لوڈنگ چیک کریں کہ کس طرح ہماری یہ سکرین بھی شو ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس میں ٹین سکرینوں میں ہم وڈیو ایک ٹائم پر تین وڈیو چلا سکتے ہیں یہاں پہ بھی چل سکتی ہے یہاں پہ بھی چل سکتی ہے یہاں پہ بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ پہلے یہ وڈیو چلیں بعد میں یہ اور بعد میں یہ اس طرح بھی ہم چلا سکتے ہیں اس میں ہماری اپنی مرضی ہوتی ہے کہ وڈیو کو آگے بیچے کر کے رکھ لیتے ہیں ہم سیٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو کی سمجھ لگی ہوگی کہ جس میں ہم افیکٹ کیسے یوز کر سکتے ہیں اور ایلیمیٹس کیسے یوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ سکرین کیسے یوز کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو یہاں تک کہتے ہیں میڈیا کہ اچھے لگی ہوگی اچھے لگی تو بھائی چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو لازمی پرس کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آنے والی آپ تک پہنچ سکیں تو ملتے ہیں اس ویڈیو میں اللہ حافظ